موسیقی موسیقی ایس ڈی ایم ششی پال نگی نے بتایا کہ لوگ سبح چناؤں کے لیے جلہ پرشاشن نے جگہ جگہ پر متداتاوں کو جاگرک کرنے کے ادیش سے کارکرم چلائے ہوئے ہیں اور سویپ ابھیان کے تحت یہ جاگرکتہ فیلائی جا رہی ہے انہوں نے بتایا کہ سویپ ابھیان کے تحت چھاتروں کو متدان کے پرتی جاگرک کرنے کے علاوہ پوری جانکاری بھی پردان کی جا رہی ہے انہوں نے بتایا کہ ووٹ کرنے کے لیے ٹیٹو لگا کر بھی چھاتروں کو متدان کے سندیش دیے جا رہے ہیں ہمیرپر جلہ کے سینئر سکینٹر سکول دربیار کی ساکشی تھاکور نے آٹس سنکائے میں پورے پردیش پر میں دوسرا سان حاصل کیا ہے ساکشی نے میرٹلیسٹ کے دوسرے سان پر رہ کر سکول کے ساتھ ساتھ جلہ کا نام بھی روشن کیا ہے ساکشی کا کہنا ہے کہ اگر کوئی محنت کرے تو اسے سفلتہ ضرور ملتی ہے ساکشی نے بتایا کہ میرا سپنا آئی اے ایس افسر بننے کے ساتھ اچھا انسان بننا ہے ساکشی نے بتایا کہ پوریجنوں کے ساتھ جاتھ ادھیاپکوں کے مارک درشن کے چلتے آج یہ مقام حاصل کیا ہے بہین سکول پرنسپل نے بتایا کہ ساکشی کی محنت آج رنگ لائی ہے اور ساکشی کے میریٹ میں آنے کی پوری امید تھی انہوں نے کہا کہ آج ساکشی کے میریٹ میں آنے سے سکول کا نام پورے پردیش میں روشن ہوا ہے جو کی بہت ہی خوشی کی بات ہے گھوماروے کے مینروے سکول میں باروے ککشا میں پڑھنے والے چار سادھارن پریواروں کے بچوں نے ہیمارچل پردیش سکول شکشہ بورڈ کی ٹوپ ٹین میریٹ سوچی میں ستھان پرابط کر اور سادھارن پرتیوہ کا پریچے دیا ہے ہیمارچل پردیش سکول شکشہ بورڈ کی ٹوپ ٹین میریٹ لیسٹ میں مینروہ سینئر سکینڈری سکول گھوماروی کا دب دبا رہا ہے ان میدہ بھی چھاتروں نے اپنے بھوشی نرمان کے لیے سنہری سکنے سنجھوئے ہیں سکول سے دوسرا سان پرابط کرنے والی سانبی چکچک بن کر لوگوں کی سیبہ کرنا چاہتی ہیں گھوماروی کی سانبی نے اپنی سفلتہ کشریر اپنے گروجنوں وہ ماتا پتا کو دیا سانبی کے پتا بیجے سنکھیان بی ایس ای نل بی بھاگ میں بطور ایسڈیو کے پت پر کاری رتھ ہیں جبکی ماتا پوجہ شرما ادھیاپک ہے سانبی نے کہا کہ گروجنوں کی مارک درشن بھا ماتا کی محنت سے ہی اس نے یہ مقام حاصل کیا ہے بورڈ کی ٹوپ ٹین سوچی میں سکول سے چھٹا ستان حاصل کرنے والے میاں گ تھاکور سائنٹسٹ بن کر دیش سیوا کرنا چاہتا ہے درڑول بلدوارا گاؤں کی میاں گ تھاکور کے پتا آرن کمار پی جی ٹی کے پت پر کاری رتھ ہیں جبکی ماتا شیطلا بھی ادھیاپک ہے میاں گ کا کہنا ہے کی چوبیس کھنٹوں میں سے وہ چھ گھنٹے تک پڑھائی کرتا تھا میاں گ نے اپنی سفلتا کشری اپنے ادھیاپک کو ماتا پتا وہ اپنی چھوٹی بہن کشش کو دیا ہے دسمی میں بھی میاں گ نے بورڈ کی ٹوپ ٹین سوچی میں پانچوہ سان حاصل کیا تھا ہماشل پردیش سکول شکشہ بورڈ کی میریٹ سوچی میں نوہ ستھان حاصل کرنے والی آمیہ بکرمہ راجے سیبل سرویسز میں جا کر لوگوں کی سیوہ کرنا چاہتے ہیں بارمی کے پرکشہ کی تیاری کے لیے آمیہ چوبیس کھنٹوں میں سے دس کھنٹے پڑھائی کرتی تھی خمارمی کے امرپور کی آمیہ نے دسمی کے بورڈ کی پرکشہ میں ٹوپ ٹین کی سوچی میں رہتے ہوئے پہلا ستان چھٹکا تھا آمیہ نے اپنی سفلتا کشری اپنے ماتا پتا و گرو جنوں کو دیا ہے اس نے کہا کہ انہوں نے سبھی کی محنت سے ہی اس مقام کو حاصل کیا ہے بھارتی ویڈیا پیٹ کے نیدیشک نوانیت ڈوگرہ نے جانکاری دیتے ہوئے بتائے کہ سکول میں ہر ورش کی طرح اس بار بھی سکول کی چھاترہ نیوے دیتا ساحل نے چار سو چوراسی انکھ لے کر پردیش میں نوماستان حاصل کیا ہے نوانیت ڈوگرہ نے بتایا کہ سبھی بچوں کو سمان پڑھایا جاتا ہے لیکن کچھ بچے کافی محنت کرتے ہیں اور اس کا سارا شرے چھاتر ابیبابک تتھا محنتی ادھیاپکوں کے یوگدان کو جاتا ہے انہوں نے بچوں کی اس اپلبدی پر ابیبابکو تتھا سکول ادھیاپکوں کو بدھائی دی تتھا بچوں کے اجول بویشے کی کام نہ بھی کی موسیقی